آج ہم ایک ایسے نئے طریقے سے آپ کو کچوریاں بنانا سکھائیں گے جس سے آپ کی کچوریاں اتنی خستہ اور اتنی کڑکری بنیں گی کہ آپ کو تو یقین ہی نہیں آئے گا ایک ایسے طریقے سے ہم یہ کچوریاں بنائیں گے جو کہ آج تک آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جس کو بھی یہ کچوریاں آپ کھلائیں گے وہ آپ کی تعریفوں کے پول باندھیں گے تو دیر کی اس بات کی چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک بول لیا ہے جس میں شامل کریں گے ایک کپ پانی اب اس میں جائے گا ایک ادد انڈا ایک چمچ نمک دو چمچ آئل آپ چاہے تو اس میں دیسی گی یا پھر سرسو کا تیل بھی ڈال سکتی ہیں اب ہم ان تمام جزا کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب اس میں جائے گا دو کب میدہ اچھے سے اسے مکس کریں گے جس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اسے گوند لیں گے کب سچتا ہے دوست آٹے کو اب ہم آدھے گھنٹے کے لیے سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں تب تک ہم کیمے کی سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں سٹفنگ بنانے کے لیے سب سے پہلے پین میں شامل کریں گے ایک چھتائی کپ آئیل اب اس میں جائیں گے دو سے تین ادھر چوب کی ہوئے پیاز پیاز کو ہم اچھے سے براؤن کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا پیاز ہلکا سا براؤن ہو چکا ہے اب اس میں جائے گا ایک پاو کیمہ کیمے کو اب ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے شامل کریں گے ایک چمچ نمک ایک چمچ سرک میسٹ پاوڈر ایک چمچ دنیا پاوڈر آدھا چمچ حلدی ایک چمچ ٹمیٹو کیچپ ایک بار پھر سے تمام اجزاء کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے لیانے سے اس میں مسالے کامیزہ زیادہ کر سکتی ہیں اب اس میں جائے گی تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری مرچے اور میرا فیورٹ ہرادنیا بس اب یہ تیار ہے کیمہ اچھے سے بھون چکا ہے تھوڑا سا ہی اسے ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں ہمارے کیمے کی سٹفنگ تیار ہے اب ہم آٹے کو بال سے باہر نکال لیں گے اور اس کو برابر حصوں میں کٹ لیں گے اب ہم ان تمام حصوں کے پیڑے بنا لیں گے یہ دیکھیں بہت آسان ہے اس طرح سے پیڑے بنانے ہیں اب ہم خوشک آٹا ڈالیں گے پیڑے کو ہلکے ہاتھوں سے پریس کریں گے جس کے بعد اسے بیل لیں گے بیل کر جتنا آپ اس کو پتلا کر سکتی ہیں اتنا آپ نے پتلا کرنا ہے یہاں پر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسے روٹی کی طرح بلکل گول بے لیں اب ہم اسے ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے ٹویسٹ دیں گے کچوری کو خستہ اور پرکلی بنانے کے لیے اس طرح سے مزید لیئرز بنائیں گے یہ دیکھیں بہت آسان ہے اس طرح سے آپ نے اس میں جتنے ہو سکے اتنے لیئرز بنا لینے ہیں اب ہم اس کچوری کے بلکل درمیان میں اس طرح سے کیمے کی سٹفنگ رکھیں گے کیمے کی سٹفنگ ضروری نہیں آپ چاہے تو آلو یا پھر کسی بھی سبزی کی سٹفنگ اس میں بھر سکتی ہیں اب ہم اس طرح سے آرام آرام سے ایک ایک لیئر کو پکڑ کر اوپر کی طرح فولڈ کریں گے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے فولڈ ہوئی ہے اب ہم اسے اوپر سے لاکھ کر دیتے ہیں اس کی سائٹ کو چینج کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت کچوری کا ڈیزائن بنا ہے یقیناً آپ نے آج سے پہلے اس طرح کی کچوری کبھی نہیں دیکھی ہوگی کچوریوں کو ہم یہاں پر ڈیپ فرائی کریں گے جس کے لیے کسی بھی برطن میں آئل شامل کریں گے آپ چاہے تو اسے گی میں بھی فرائی کر سکتی ہیں اب ہم اس میں کچوری ڈالیں گے اور بلکل ہلکی آنچ پر اسے پکائیں گے یاد رکھیں کچوریوں کو ہمیشہ ہلکی آنچ پر ہی پکائیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سائٹ کو چینج کرتے رہیں کچوری کا کلر گولڈن براؤن ہونے کے بعد اسے ہم باہر نکال لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی زبردست کچوری پکر تیار ہوئی ہے یہ ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی